اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دو دو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کے صدقے تمام مسلمانوں کی مسئیبتیں پریشانییں مشکلات دور کر دے اور جن میرے بھائی بہنوں کی کچھ خواہشیں ہیں کچھ حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی اللہ وہ ان کی نیک حاجتوں کو پورا کر دے تمام امت مسلمان کے لیے یہ مہینہ ایسے کر دے کہ ہمارے سارے دکھ درد تکلیفیں پریشانییں ختم ہو جائیں دور ہو جائیں جو کرزدار ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزی تا فرما دے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد دے دے جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ گھر میں بیٹھے ایک اچھے نیک رشتے کی تلاش میں ہیں اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتہ اتا فرما دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرما دے جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کے صدقے جو بھی ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں جھولیاں پھلائے کھڑے ہیں اس ماہ رمضان میں اپنی دعاوں کو بار بار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے اللہ ان کو اتا کر دے آمین سممہ آمین آج جو آپ کی خدمت میں تعویز لے کر آیا ہوں یہ تعویز کسی انسان کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے بہت ہی زبردست ہے صرف ایک دن کا کام ہے انشاءاللہ ایک دن میں ہی جس انسان کے لئے کریں گے وہ آپ کے لئے بے قرار ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ کا رشتہ جائز ہو اگر بیوی نراز ہے یا میاں نراز ہے تو ضرور کیجئے گا اگر منگیتر ہے یا نکاح کرنے کا ارادہ ہے تب بھی کیجئے گا کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح ہو محبت وہی ہوتی ہے جس سے نکاح کا ارادہ کیا جائے اگر محبت اس چیز کا نام ہو کہ میں بس وقت پاس کروں تو وہ محبت نہیں رہتی تو محبت اگر سچی ہے تو آپ ضرور اس کو ازمال لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پائدہ ہوگا روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں اور جن میرے بھائی بہنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں آل کے نوٹیفکیشن کو تاکہ جو نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے میں نے کچھ ویڈیوز میں پہلی بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں اگر میرا کوئی بھائی بہن راشن تقسیم کرنا چاہتا ہے راشن کے ثرو مدد کرنا چاہتا ہے یا وہ پیسوں کے ثرو مدد کرنا چاہتا ہے اگر ہی فیملیز کی تو مجھ سے رابطہ ضرور کر سکتا ہے کیونکہ ظاہر ایک انٹیکٹ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس جگہ پہ میں رہتا ہوں آس پاس میڈل کلاس نہیں لور میڈل کلاس کی فیملیز ہیں تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے سہری افتاری کے لئے تو اگر آپ اپنی نیکمائی سے صدقات سے زکاة سے عطیات سے کسی بہن بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے آسانی فرمائے آمین سمب آمین اب تبیز جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بنانے کا طریقہ اچھے سمجھ لیجئے گا سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی بھی چیز مس ہوگی تو دوبارہ پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے ویڈیو پوری دکھا کریں اور اس کے مطابق جو بتایا جائے اس سے مطابق ہی کرنا ہے کچھ سے چینجنگ نہیں کر سکتے کچھ لوگ ویڈس اپ پر آ جاتے ہیں جی یہ چیز بتائی تھی لیکن میں اس طرح کرنا چاہوں کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ایک چیز دوسرے نمبر پہ جس کام کے لئے میں نہیں کرنا چاہتا میں نہیں کرنا چاہتا تو آپ خدا کا نام ہے آج بھی ایک بندہ تھا ایک تو نجائز کام تھا اوپر سے آرڈر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بھائیوں کی طرح ہوں آپ کا جو مجھ سے بڑے ہیں ان کا میں بچوں کی طرح ہوں جو مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کا بھائیوں کی جگہ آپ یہ ہوں کئیوں کی جگہ میں باپ کی جگہ ہوں تو جو کام جائز لگتا ہے اور جو مجھے لگتا کہ یہ ٹھیک ہے میں اسی کے لئے کچھ نہ کچھ بنا کے دیتا ہوں عمل کر سکتا ہوں لیکن جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا ایک نجائز کام ہے میں کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے بدلے آپ کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جائیں اماؤنٹ بڑی دینے کو تیار ہو جائیں حدیہ زیادہ زیادہ کرنے کو تیار ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جس پہ میرا دل مانتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں جس پہ میرا دل نہیں مانتا میں نہیں کرتا تو فورس نہ کیا کریں میں آپ کو فورس نہیں کرتا کسی چیز کے لئے آپ مجھے بھائی سمجھیں دو سمجھیں بیٹا سب کہیں مجھے سے فرق نہیں پڑتا سائن لوگ کہتے ہیں اببا جی بھی لوگ کہتے ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خوش ہی ہوتی ہے کال ایک کومنٹس تھا کہ آپ کا اپنا ساتھ اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا تو بھائی میں بھی آپ کا ہوں میں آپ سب کا ہوں آپ میرے سارے ہیں تو میرا مقصد آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے ویڈیو لمبی کر کے خدا جانتا ہے اس کے پیسے کمانے کا میرا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا لیکن آپ کو سمجھانا ہوتا ہے جائز کام ہو ویڈس اپ پر آئیں تعویز بنوانے ہیں کوئی عمل کروانا ہے حدیعتا ویڈس اپ پر آکے میسیج چھوڑیں اور ویڈ کریں انشاءاللہ رپلائی مل جاتا ہے لیکن آرڈر نہ دیا کریں میں نے کبھی آپ کو آرڈر نہیں دیا نجائز کام کے لئے تو بالکل آرڈر نہیں ہوتا باقی میں سب کے ساتھ اسی طرح بات کرتا ہوں چاہے کوئی بیس سوال پوچھے کوئی دس سوال پوچھے کوئی ایک سوال پوچھے بہت سارے لوگ بہت سارے میسیج کر رہے ہوتے ہیں کچھ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اس کا جواب سنتے ہیں اور اس کے مطابق چل پڑتے ہیں بہرحال اللہ آپ کے لئے احسانی فرمائے ذرا ان چیزوں کا خیار رکھا کریں یہ جو تویز ہے اس تویز کو آپ نے اتوار منگل یا جمعرات دن یاد رکھئے گا اتوار سنڈے منگل ٹیوزدے جمعرات تھرسڈے ان تین دنوں میں کر سکتے ہیں صبح کے وقت صبح کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے اس کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں جس چال کے مطابق جس طرح سمجھاؤں ویسے ہی کرنا ہے خود سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی بارہ خانے پہلے بنائیں گے اوپر سات آٹھ چھے لکھ دے کہ خاندہ نمبر ایک یہ ہے اس پہ ایک لکھا ہوا ہے یہ خاندہ نمبر ایک ہے یہ خاندہ نمبر دو تین چار پانچ چھے سات اس پہ سات لکھا ہوا یہ خاندہ نمبر سات ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ خاندہ نمبر یہ بارہ خاندہ نمبر ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے بارہ نمبر خاندہ یعنی کہ رائٹ سے لیف ٹپ جائیں گے جیسے پہلے پہ میم سین لام ہا لکھا ہوا ہے دوسرے پہ ہو لکھا ہوا ہے تیسرے پہ میم سین لام ہا لکھا ہوا ہے چوتھے پہ مین سین ہی دا لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ بڑے صاف نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ نے ان کو لکھنا ہے بارہ خانوں کو رائٹ سے لیفٹ کر کے ٹھیک ہے اوپر سات آٹھ چھ اس کے بعد نیچے آپ نے یہ تا لکھنا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے تا لکھنا ہے یعنی کہ تا بھی بولتے ہیں تو ہی بھی بول لیتے ہیں لیکن لمبا کر کے لمبا کر کے اس کے درمیان آپ نے یہ جو لکھے ہوئے ہیں ان سے عدد جو لکھے ہیں لکھنا ہے جیسے سب سے پہلے نو ایک ایک سات نو ایک دو چھے سوری ایک ایک نو ایک ایک سات ٹھیک ہے پھر جگہ تھوڑی سے چھوڑ کے پھر تا بنا لیں اس کے بعد آٹھ ایک نو ایک نو دو چار ایک ایک سات ایک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تیسرا تا بنا لیں ایک ادھر سے شروع کریں پانچ سات ایک ایک نو ایک سات آئین واؤ اور ایک ایک یہ آپ نے لکھ لینا ہے اسی طرح بڑا صاف نظر آ رہا ہے سادہ کاغذ اور بلیک پین سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے نیچے فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے یہاں پہ مطلوب کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ تویز بنا رہے ہیں نام بن ماں کا نام اگر ماں کا نام نہ پتا ہو تو آپ ہوا لکھ سکتے ہیں اگر عورت کے لئے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ بن کی جگہ بنتے آئے گا اگر عورت ہوں گی تو بنتے آئے گا بنتے ایسے لکھتے ہیں یہ بنتے ہے اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے جب تویز لکھ لیا اب آتا ہے اس کا استعمال کا طریقہ کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اب یہ سب سے important چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے یہ میرے پاس ایک توویز لکھا ہوا ہے تو اس توویز کو میں fold کر لیتا ہوں لیکن fold اس طرح کرتا ہوں میں ایک fold لگا کے پھر ایسے یہ جیسے بتی ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں اگر بتی type fold کر لینا ہے اس کے بعد اس پر ایک اوپر کوئی روئی لپیٹ لیں یا کوئی کپڑا لپیٹ لیں صاف پاک صاف کپڑا ہو وہ لپیٹ لیں اب چھوٹا سا چراغ چاہیے اب ظاہر ہے آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں فرض کہ آپ کو چراغ نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا برتن لے لینا ہے چھوٹا سا پیالی کولی جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹی سا اس کے اندر کوئی بھی میٹھا تیل ڈال لیں کوئی بھی میٹھا تیل ڈال دینا ہے میٹھا تیل کا مطلب سرسوں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جو تیل ہوتا ہے آگ لگانے والا وہ نہیں کوئی بھی تیل روگنی تیل لے سکتے ہیں سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر روئی یا کپڑا لپیٹ کے آدھا اس کے اندر رکھ دیں اور آدھا اس کو باہر رکھ لیں آپ جب اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ تیل اس کے اوپر چڑنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ کاغذ بھیگ جائے گا پھر آپ نے اس پر آگ لگانی ہے ادھر سے آگ لگائیں گے تو جدر تک وہ بھیگا ہوگا اس سے اوپر اوپر جلنا شروع ہو جائے گا نیچے والا جلے گا نہیں یعنی کہ وہ محبتی ٹائپ جلتا جائے گا جسے چراغ کہتے ہیں چراغ جلتا جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا جب آپ یہ کام کر لیں چراغ جلالی ہے تو جدر آپ کا محبوب رہتا ہے جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں جدر بھی وہ رہتا ہے اندازہ کریں اس کے گھر کی طرف اس کا مو کرنا ہے جو لائٹ نکل رہی ہوگی جو آگ جل رہی ہوگی اس کا مو اس کی طرف کر دیں اگر وہ کسی اور کنٹری میں ہے تو اس کنٹری کی طرف آپ نے کر دینا ہے ظاہر ہے کنٹری میں کس شہر میں ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ سٹی کی کس طرف آئے گی اگر آپ کے محلے میں ہیں آپ کے گھر میں ہیں پھر تو ایزی ہے لیکن اگر فرض گیا وہ دوسری کسی کنٹری میں کسی دوسری شہر میں ہے تو پھر آپ گوگل سے صرف اس کا میپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرف کو جائے گا تو اس طرف آپ نے جلا دینا لیکن جب جلا دیا تو کم از کم آدھا گھنٹا اس کے پاس بیٹھے رہے اور یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد کرتے جائے اس کا تصور کر کے پانچ منٹ پڑا اندازے سے دم کر دیا پانچ منٹ پڑا اس شخص کے تصور میں دم کر دیا اور اس کو پھر جلتے رہنے دیں جب تک یہ خود بجنی جاتا اگر رات بھی ہو جاتی ہے شام پڑ جاتی ہے رات بھی ہو جاتی ہے اور جل رہے تو جلنے دیں جب تک یہ خود بج نہ جائے جب بجے اس برتن کو دھوکے صاف کر کے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر لیں ورنہ اگر آپ کے بے مطلب کے چیز ہے تو کسی پاک مٹی میں اس کو دبا دیجئے گا انشاءاللہ جس کے لیے یہ عمل کریں گے چراغ جلائیں گے ایک ہی رات میں انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی کوئی نراز ہے تو نرازگی ختم ہو جائے گی بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ہے تو وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا بہت ہی مجرب ہے آسان کام ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ امانداری سے کریں گے تو یقین کریں آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا جب بات شک پہ آ جاتی ہے پھر کام نہیں ہوتے اس لیے جو لوگ ویٹس اپ پر آتے ہیں میں ان کو گرنٹییں اور وعدے اور قسمیں نہیں کھاتا یقین رکھیں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو بھی آمل ہوگا پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی کوئی بھی جو آپ کو قسم کھا کے کہے گا جی ایک دن میں کام ہوگا دو دن میں کام ہو جائے گا تین دن میں کام ہو جائے گا دو گھنٹے میں کام ہو جائے گا قسمیں کھانا شروع کر دیں میں نے ان کانوں سے ایسے سے لوگوں کی قسمیں سنی ہوئی ہیں جو آج آج فوٹ کی داڑی رکھی ہوئی ہے اور حضور پاکستانی کی قسم کھا رہے ہیں قرآن پاکستانی کی قسم کھا رہے ہیں اور پیسے لیتے ہی یا تو نمبر بلوک کر دیتے ہیں یا دوسرے دن نیا کام بتا دیتے ہیں یہ ہو گیا جن نکل آیا یہ نکل آیا یہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے یہ چیز آپ کو بتائیں اب خود کر لیں لیکن جو لوگ قسمیں وعدے کرتے ہیں ان پہ نہ جایا کریں قسمیں وعدے ہمیشہ جھوٹا انسان کرتا ہے سچا انسان وعدہ نہیں کرتا قسمیں نکھاتا میرے میں بھی بہت برائی ہیں میں بھی بہت گنے گار انسان ہوں لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ